امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ رکھت ہی تھاک ہوں گے اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے لے کے چلوں اور آپ کو بتاؤں آج کیا بن رہا ہے میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو عید کی دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک کروں گی thank you so much for being with me i hope and pray آپ کا رمضان اچھا گزرا ہوگا اور انشاءاللہ عید بھی اچھی گزر رہی ہوگی اور آج جو دو چیزیں بن رہی ہیں وہ عید سے ہی related ہیں تو آپ ضرور try کیجئے گا ایک تو ہم بنا رہے ہیں بریانی رائس اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں دیسی سٹائل چلی چکن یہ دونوں کا کامبنیشن ہے بریانی رائس کے ساتھ آپ اس چلی چکن کو سرف کریے گا آپ کو بہت مزائے گا اچھا بیٹی سے کون ابھی تک واقف نہیں ہوا یہ مجھے بتائیے یقیناً آپ لوگوں کو بھی اتنے خوبصورت سے اس کے hob اور اس کا oven اور اس کا micro اس کے hood سب کچھ بہترین ہیں ویٹی is providing new technological based appliances to smart fashionable and intellectual families بہترین ہے اور since 1992 سے ہے لیکن پاکستان میں یہ 2019 سے ہے اور بہت بڑے بڑے ان کے showrooms آ چکے ہیں اسلام آباد میں فیصلہ باد میں لاہور میں اور کراچی میں بھی اور اس کی جو hard features ہیں ویٹی کی وہ یہ ہے کہ یہ high end smart appliances ہیں اور ان کے auto clean features ہیں آپ کو کوئی tension نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اپنے گھر میں یہ لگا لیجے آپ آپ کو کسی technician کو call کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بولنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آجاؤ ہمارے گھر تیل بھر گیا اور یہ ہو گیا وہ گیا کچھ بھی نہیں easy clean ہے بالکل یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی اس کے ویٹی کے distinct features ہیں ویٹی appliances کے اور یہ لوگ auto clean technology in all kitchen hoods بھی جو ہیں اس پہ بھی provide کرتے ہیں ان کے آپ ویب سائٹ لکھ لیجئے please www.wati.com.pk یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور ان کا instagram پہ اور facebook پہ بھی paste ہے جو کہ ہے ویٹی پاکستان کے نام سے تو آپ ادھر جا کے سب کچھ اور مزید معلومات آپ کو وہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے تو آئیے پہلے ہم بریانی رائز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئیل لیں گے کوٹر کپ سے تھوڑا سا زیادہ آزہ کپ سے تھوڑا سا کپ اس کے لیے میں نے چاول اچھی بیسٹ کالیٹی باسپنتی رائز یا سیلہ رائز آپ کو بوائل کر لینا ہے اور چاول ہمارے پاس آدھا کلو ہیں بوائل اس میں ہم سب میں پہلے تیل گرم کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے چاپڈ انینن ہاف کپ ٹھیک ہے چاپڈ انین ڈالیں گے ہم آدھا کپ ہلکی سی یہ گولڈن ہونے کی طرف جائے گی تو میں اس میں ٹوارٹر ڈال دوں ہی ایک یا دو چاپڈ رائز اور اب ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں دو بادیاں کے پھول اینی سٹار ٹھیک ہے دو بادیاں کے پھول ڈال دیئے چھوٹی لائچی تین چار پانچ لانگ چار پانچ کالی میرچ بادیاں کے پھول سے بہت زبردست خوشبو آگ دیئے اس میں ہم ابھی ڈالیں گے جنجر گارلک پیسٹ بہت ہی مزے کہ یہ چاول بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عید والے دن صرف بریانی چکن کی یا مٹن کی یا بیت کی کھانیاں بریانی رائز بنایاں اور ساتھ میں دو تین ہیوی چیزیں بنا لیں ایک پرائے بنا لیں یہی چکن چلی بنا لیجے اور ایک کچھ مٹن کی چیز بنا لیں چاپس بنا لیجے ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہول سپائسز ڈال دیئے میں نے اس میں اب میں اس میں شامل کروں گی جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں اس میں تمام ڈرائے سپائسز ڈالوں گی جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون سالٹ چلی پاوڈر اور ٹرمریک ٹھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں تاکہ جب ہم مسالے ڈالیں تو کوئی چیز ہماری جلے لیں یہاں بہت اچھی ہو گئی ہے ٹھوڑا سا پانی ٹھوڑا سا پانی ڈالٹ اور اس میں جائے گا ٹھوڑا ساپ Window ٹھوڑا ساکھ ٹھوڑا سا پانی ڈالٹ کرمیک دلدی ٹھوڑا سا پانی ڈالٹ ٹھوڑا ساپ ساپ ڈالٹ ٹھوڑا ساپ ٹھوڑا ساپ ڈالٹ اسی پھوڑا ساپ چاول بوائر کرتے وقت ہم نے ڈال دیا تھا اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹماٹر تو ہم اچھی طرح فائے کرتے ہیں تھوڑا سا بھونتے ہیں پھر میں اس میں ڈالوں گی دہین جائے گی ایک کپ لیمن جوز جائے گا دو ٹیبل سکون میں ایک منٹ دو منٹ کے لیے چولا بن کر رہی ہوں تاکہ ہماری دہین کرڑل نہ ہو جائے لیمن جوز یہ دیکھیں یہ دہین مکس ہو گئی تھوڑا سا تیل اوپر آئے گا تو میں اس میں پورے چاول اوپر ڈال دوں گی یہ میرے پاس یہ رکھا ہے یہ لو کلر زردے کا اور یہ کیبڑا یہ دیکھیں تیل اوپر آ رہا ہے یہ اچھی طرح بھون رہا ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم ادھر سے بریٹ لے کے واپس آتے ہیں واپس آکے میں اس میں شامل کروں گی تھوڑی سی ہری مرچیں سابر ڈال دیں اکا ٹی وی ڈال دیں ٹھیک ہے ہری مرچیں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑے سے پدینے کے آٹھ دس پتے ڈالیں گے پھر اوپر سے پیاز ڈال کے یلو کلر مکس ویت کیورا ڈال کے لال پیاز اوپر چھڑک دیں گا اور دم پر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پھر آکے دوسری ریسپی بھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے ویٹی پریزینٹس ٹیک شیف جی جناب ویٹی پریزینٹس ٹیک شیف اور یہاں پہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اس میں میں دو سے تین ثابت ہری مرچیں ڈال رہی ہوں اور اس پہ ہم اپنے بوائلڈ آدھا کلو سیلا یا گوڈ کولیٹی باسمتی رائی ساتھ دیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم تھوڑا سا مزید آئل دالیں گے تاکہ ہمارے چاول ڈرائی ناؤ اور ہم ڈالیں گے اس میں لال پیاز اور ہم اس میں ڈالیں گے کیورہ ووٹر مکس ویڈ زردے کا کلر تھوڑا سا پانی میٹ کریں ٹھیک ہے اس کو آپ کور کر دیجئے پانچ منٹ تیز پہ رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں اس کا چولہ ہلکہ کر کے اور بس اس کو ہم دھم پہ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اچھا ہی جی یہ جو ہمارے جس پہ ہم کوکنگ کر رہے ہیں بیٹی کے جو برنرز ہیں ہاپس ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں چھوڑی سے ہر برنرز ہیں کچھ چھوڑ چھوڑھ اور ہن کے جو ہر بیٹی ہے ہیں. They provide efficient and powerful heating. Betty has Chinese